بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پتے میں سٹور ہوتے ہیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ بائل پتے سے نکل کر آنتوں میں فیٹس کو حضم کرنے کے لیے کام آتا ہے پتے میں سٹور ہونے والے اس بائل کی اگر کمپوزیشن میں فرق آ جائے تو پتری بننے لگتی ہے اس کی وجہ ہائی فیٹ ڈائٹ موٹاپا شوگر کی بیماری اور فیمیل جینڈر بھی ہو سکتا ہے دوسرے رس فیکٹرز میں پرگننسی برد کنٹرول پلز کا استعمال جگر کی کوئی بیماری فولیٹ کی کمی ہو جانا فولیٹ کولیسٹرول کو بائل میں کنورٹ کرتا ہے اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ پتے میں پتری کی وجہ امومن کولیسٹرول کی زیادتی سے ہوتی ہے لیکن ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر بائل سالس دیفیشنسی بھی ہے بائل سالس لیور میں کولیسٹرول سے بنتا ہے اور یہ سالس کولیسٹرول کو جسم سے ریموف کرنے میں مدد کرتے ہیں ویورز ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجے ویورز ایسری ڈی کے لیے استعمال کی جانے والی عدویات بھی ایک وجہ ہو سکتی ہیں ایسے ہی زیادہ کاربو ہائیڈریٹ اور لو فیٹ ڈائیڈ بھی پتری کا ریزن بن سکتی ہیں لو فیٹ کیسے سٹون بنا سکتے ہیں یہ ایک حیران کن بات ہے لیکن یہ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جب ہم چکنائی بہت کم لیتے ہیں مثلاً ویجیٹرین لوگ تو آنتوں میں بائل کم ریلیز ہوتا ہے اور ایسے میں پتری ہو سکتی ہے ویورز ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے تو مولچ ہیلتھ میکزنگ کی فری میمبرشپ حاصل کیجے سکرین پر دیئے کے واتس ایپ نمبر پر اپنا نام اور شہر کا نام لکھے واتس ایپ کیجئے اور ہر مہینے مولچ ہیلتھ میکزنگ اپنے موبائلے بلکل فری پڑھئے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے اس کی ایک اور علامات یہ ہے کہ سینے میں سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا نیچے کی سائٹ میں درد ہو ایسا درد ہو جس میں پریشر ہو بھاری پر محسوس ہو پیچھے پیٹ تک درد جائے تو ایسے میں ڈاکٹر پتے کی پتری کے لیے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ مطلی، اُلٹی، پیٹ میں گیسز زیادہ ڈھکارے اور تیزابیاد بھی پتری کے سیمٹمز ہو سکتی ہیں بائل، سالز کی ٹیبلیٹس اور پرو بائیوٹک میڈیسن کولیسٹرول سٹون کو ڈیزولف کرنے مدد دے سکتی ہیں سیلیڈ میں موجود فائبر کولیسٹرول کو کم کرنے مدد دیتے ہیں ویورز اب ہم آپ کو ہو پیتے کی کچھ اہم ہما استعمال کرنے سے کافی ایمپرویمنٹ محسوس ہوتی ہے سیکنڈ میڈیسن ہے فیل ٹیوری یہ کیوں پاور یعنی مدد دنچر یا 3X میں بھی استعمال کروائی جا سکتی ہے فیل ٹیوری بھی ہو پیتے کی بہت اچھی میڈیسن ہے یہ گول سٹون کو ڈیزولف کرنے میں اور چکنائی کو کم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اس کی بھی ون ٹیبلیٹ سبح دوپیڑ شام استعمال کی جا سکتی ہے اگر کسی مریض میں پتے کی پتھری بننے کا رجحان ہو جگر بھی متاثر ہو رہا ہو تو چیلی ڈونیوم 200 پاور میں استعمال کرائی جا سکتی ہے تو اس کے آپ پانچ کترے دن میں ایک مرتبہ استعمال کریں اور اس کو پندرہ دن لگا دار لیں کینڈ ہومیپیتک فارمیسی کی تیار کردہ کینڈ 52 ڈروپس پتے کی پتھری کے لیے ایک تیار کردہ فارمولا ہے یہ اس کے لیے بہت اچھا ریزلل دیتا ہے اس کے علاوہ کینڈ کا لیور ایک سیرپ یہ بھی استعمال کرائے جا سکتا ہے ویورز کوئی بھی میڈیسن ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کیجئے ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی کمنٹ بوکس میں رائے سے ضرور آگا کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ